بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد اس وقت آپ کوئی ائرپورٹ پر جہاں پہ ارشد ندیم کا آج استقبال کرنے کے لیے جو ہے بڑی تعداد لوگوں کی ایک حجوم جو ہے وہ یہاں پر کٹھا ہے اور ارشد ندیم کے ساتھ جو ان کے سینئرز تھے جو ان کے ساتھ کھیلتے بھی رہے اور مختلف سپورٹس میں یہ ٹاگ آو وار میں ہے اسی طرح مختلف سپورٹس میں جو پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پہ نمائندگی کر چکے ہیں اور وابٹا نے انہیں یہ موقع فرام کیا تھا وہ بھی یہاں پر آج ارشد ندیم کو ویلکم کرنے کے لیے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ارشد ندیم نے جو وابٹا میں جب یہاں سے اس کو ایک بڑا پش اپ کہتے ہیں کہ وابٹا کی طرف سے ہی ملا جب وہ ان کی ٹیم میں آیا اور یہاں پر سپورٹس کے کیا مواقع ہیں چودری یکوب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سر یہ بتائیں کہ ارشد ندیم آپ کا جونئر تھا آپ کے ساتھ کھیلتا بھی رہا کتنا ٹائم آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ کھیلے اور کیا جذبہ تھا جناب اس کو شروع تو بڑے اچھے جذبہ تھا دوزار پندرہ چاہیا تھا پاکستان وابٹا میں جوائن کی تھا دوزار پندرہ میں آج تاکہ وہ فیزیکل فیٹ اتنا رہائے بڑے شوگنا بڑے شوگنا گیم کرنا رہا ہے آج اللہ کی رحمت دینال الحمدللہ پاکستان جمہوریت مفتلک لوگ مفتلک جمہوریت مفتلک طرح طرح دی پارٹی مفتلک ڈپارٹمنٹ پاکستان وابڈا دا ندیم نوں سارے ریسیب کرنا آئے رہے انشاءاللہ بڑی خوشی والی گالے ائرپورٹ تھے کوئی جگہ نہیں مل رہی کہ کوئی بندہ کس جگہ دے گزر جوے اتنا زیادہ جوہوں میں آپ کس کھیل کے کھلے ہیں میں بہت زیادہ پندھا لے میں پاکستان انٹرنیشنل کوچ تاکہ وارڈ کا یہ بتائیں کہ وابڈا میں جو یہ کھیلے مختلف قسم کی کھیلے ہیں اس میں کیا مواقع جو ہیں وہ جوانوں کے لیے ہیں ایسے جہاں سے آج ایک جوان جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہوئے آج پوری دنیا جو ہے وہ اس کو ایڈمائر کر رہی ہے مان رہی ہے کہ واقعی اس نے بہت میند کی ہے تو کیا ایسے مواقع وہاں موجود ہے جی میرا پاکستان وابڈا جیڑا دپارٹمنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ پلی رہاں اچھے تاونہ رہا ہے بہت اچھا بلائز کر رہا ہے پاکستان ویڈیشن بھی سارنا بہت اچھا تاونہ کر رہی ہے بہت اچھے مہرڈتے ٹیم آبنا آرہی ہے مہرڈتے لہے گئے گئے ہیں انشاءاللہ مہرڈتا رزلٹ ہوتا ہے جو سارے پریزیڈنٹ نے پاکستان وابڈا دے وہ بھی بہت اچھے آدمی نے جنرل سیکٹی بھی سارے پاکستان وابڈا دے بہت اچھے نے پاکستان فیڈیشن دے نال تاون دے ندیم ابھی بھی کھیڑ رہا تھا ابھی بھی وابڈا کی طرف سے مختلف جوگوں پر نمائی جی ندیم آج بھی وابڈا کے دپارٹمنٹ میں اور وابڈا کی طرف ہوں اسی اس کی آئے ہیں رہنمائی کرنوا سے بڑے مشکل علات کا ذکر ارشان ندیم مختلف موقعوں پر کرتے رہے ہیں آپ نے بھی یہاں پر اپنی ساری زندگی اسی کے لیے وقف کر دی پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ دوسرے جو کھیل ہیں ان کو اس طرح نائمیت ملی نہ کبھی ہمارے جیسے میڈیا والوں نے اس طرح کوریج کی لیکن آج ارشان ندیم کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سینکڑوں کیمرے لگے ہوئے ہیں آج جو ہے ہر پاکستان کے بچے بچے کو بھی پتا لگ گیا کہ جیولن کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو دوسرے کھیل ہیں اولمپکس کے جو کھیل ہیں آج ان کا بھی سب کو پتا لگ گیا جس کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا تو یہ آپ کے لیے یہ کیسا موقع ہے جناب ہے بہت خوشی والی بات ہے اس پلیئر فیزیکل فیٹر ہنواستے پورا پورا سال فیزیکل فیسٹرنس واسطے اخصہ سائز کر دے رہے ہیں آج اللہ پاغنینوے کا مقام دیتا ہے اللہ دی ذات دین والی اللہ نے بہت مقام دیتا ہے جدہ پاکساندہ بھی نام روشن ہویا ہے پاکساندہ بھی نام روشن ہویا ہے بہت مبارک میری طرف ہوں اور ندیم دی فیملی کو بھی ندیم کو بھی میرے بہت بہت زیادہ مبارکہ نے مبارکہ اس لئے گرامی واسطے مبارک واسطے اسی مبارکہ واسطے انشاءاللہ اس تقبال واسطے کھڑے ہوئے ہیں جو بھی سینئر ہیں سب مجود نے تن من ساڑھا نالے ساڑھے پاکساندہ ایمنٹ لیا گیا ہے لمپک گیم دیوے چوب بہت زیادہ خوشی میرے ساہب مزید بھی جو ہیں آپ بھی ٹاگ آو وار کے پلیئر ہیں کہاں کھل چکے آپ میں سری لانکا میں گولڈو وہاں ہوں ایشیان ساؤت ایشیان دونوں گولڈو بیٹس لمپکس میں بھی کھیلنے کا شوق ہے یہ خواب ہوتا ہے کسی پلیئر کا جی بالکل خواب ہوتا لیکن جو اللہ پاک منظور اگر کوئی ایمنٹ آئے گا تو ضرور اسے جوائن کریں گے تو اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اگر آج ارشد ندیم جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے دنیا پوری اس کو آج اس کی کہانیاں بتا رہی ہے سنا رہی ہے کتنی محنت کتنا مشکل ہوتا ہے بھائی محنت تو دیکھیں محنت کا ہی پھل ملتا محنت تو بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے بھائی ارشد ندیم ارشد صاحب نے اتنی کہ محنت کی ہے ٹھیک ہے اسے بھائی کو جب بھی دیکھا وہ ٹریننگ کے ٹائم میں دیکھا اس نے محنت کافی زیادہ کیا مقابلہ کھیلنے کے لیے جیتنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے محنت کریں تو اللہ پاک پھل بھی دیتا عزت بھی دیتا آپ کی سال شکریر ہے میں بھائی دوزار ستارہ سے وارڈا میں جوائن ہوا دوزار ستارہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوا پہلے سری لانکا سے سہود ایشیا ریشیا دو نا گولڈ میڈلسٹ دیکھیں جی یہ وہ ہمارا فخر ہیں یہ وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنی میند سے یہ مقام آصل کیا ہوا ہے یہ وہ کھلاڑی ہیں جن کو ویسے تو امیت پاکستان میں نہیں ملی لیکن آج جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر آج ان کو کبریج بھی میڈ رہی ہے اور آپ اس وقت بھی دیکھیں اگر میرے اس طرف تو میڈیا کے کتنے کیمرے اور کتنی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد وہ ائرپورٹ کے اندر بھی موجود ہے اور اس کی فیملی اس کے رشتہ دار اور اس کے سارے دوست جو ہیں وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں ارشن ندیم کے اور آج اس کو ویلکم کرنے کے لیے پاکستانی قوم جو ہے وہ سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے اور برپور طریقے سے ایک تاریخی استقبال کیا جائے گا یہاں پر اور وہ کیا مناظر ہوں گے وہ مناظر بھی جو ہے وہ آپ کو ہم دکھائیں گے لیکن اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جذبہ ہے ایک کھلاڑی نے یہ گولڈ میڈل لے کے اولمپکس میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم کو جب خوشی کا کوئی موقع دیا جاتا ہے تو یہ قوم متحد ہو جاتی ہے پھر وقت اتنا ہی مجھے دیں اجازت اللہ نکبان موسیقی موسیقی